ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور بہت سی چیزیں تھیں جو کہ بہت سی ایشیوز تھے جن پر جو ہے وہ ویلوگ کیے جا سکتے تھے لیکن کچھ عرصہ جو ہے وہ ایک بریک جو ہے وہ میں نے لینا مناسب سمجھا آج جو دو بہت اہم جو ایشیوز ہیں دو بہت اہم خبریں ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے اور اس میں ایک خبر بہت یہ ہے کہ ایک حاضر سروس بریگیڈیر جو ہیں ان کو جو ملٹری اپارٹیز ہیں انہوں نے اپنی تحویر میں لیا ہے کیوں لیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ایک گزشتہ روز یہاں پر ایک جو ہے وہ جھڑپ ہوئی تھی کچھ مقامی افراد میں اور پولیس کے اہلکاروں میں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جی ایچ کی زمین جو ہے اس کو باگزار کریا جا رہا تھا اور مقامی افراد میں جو ہے اس پر مضاہمت کی وہ اس کی بھی کیا وجوہات تھی اس پر بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو جو سروی بریگیڈیر ہے ان کو کیوں کسٹڈی میں لیا گیا یہ جو بریگیڈیر صاحب ہیں اخطر زبان صاحب یہ کوئٹا میں یہ پوسٹڈ تھے اور وہاں پر جو ہے ان کو یہ دیفنز ہاؤزنگ آرہارٹی کوئٹا اس میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھے اور اس میں جو اچانک چھبیس جون کو ان کو جو ملٹری پولیس ہے اس میں ایک سپیشل انویسٹیگیشن ڈانچ نے ان کو اپنی تحبیر میں لیا اور چھوڑے میں ان کے گھر والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب ان کی جو بریگیڈیر صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اولپنڈی بینچ میں ایک تقریباً دو ہفتے قبل ایک پیٹیشن ڈالی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو ہزبنڈ ہیں ان کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اور یہ ہیبیس کارپس کی پیٹیشن تھی اور اس پیٹیشن کی جو سماعت کی وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے اس کی سماعت کی تھی اور جب ابتدائی اس کے دلائل دیئے گئے تو اس کے بعد انہوں نے نوٹسز کیے اور ایک شارٹ ڈیٹ کے لیے اس کو ایجن کیا کہ اس کی سماعت جو ہے وہ پندرہ ستمبر کو ہنی تھی لیکن جب پندرہ ستمبر کو پتا چلا کہ جو تحریری حکم جو ہے وہ آیا اس میں چھے اکتوبر کی تاریخ ڈالی گئی تو یہ چھے اکتوبر کی تاریخ ڈالی گئی اس پر پھر ان کی جو برگیڈیر صاحب ہیں ان کی اہلیہ نے ایک دوبارہ ایک درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیبیس کارپس جو ہے یہ یعنی کہ حب سے بیجا کا یہ ہے یہ معاملہ ہے اور یہ ایک کسی کی جو جو لیبیٹی ہے فیڈم ہے آزادی ہے اس سے متعلق ہے یہ معاملہ تو اس کو فوری طور پر جب وہ سنا جائے اور اس میں انہوں نے بہت سے حوالے دیئے کچھ انگلیش لاز ہیں جو انگلیش جیجمنٹ ہے انگلینڈ کی ان کا بھی حوالہ دیا گیا اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کی تاریخ بیان کی گئی کہ یہ جو قانون ہے ہیبیس کارپس کا یہ انیس سو سنٹالیس سے جو ہے یہ کسی نہ کیسی صورت میں چلا آ رہا ہے یہ شورو میں انیس سو چوون میں جب اس کو ایک بقاعدہ ایک قانون کی شکلی دی گئی تو یہ اس کو زابطہ فورداری کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا بعد ازا جو ہمارے دو آئین تھے انیس سو چھپن کا اور انیس سو باسٹھ کا اس کا بھی یہ حصہ تھا اور ابھی جو موجودہ ہمارا آئین ہے انیس سو تہتر کا اس کا بھی یہ ایک جوز ہے اور یہ بھی پیٹیشن نے کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ موخر نہ کیا جائے کیونکہ یہ ایک شخص کی برہ راست زندگی سے مطالق ہے اس کو کس جو ہے وہ صورت میں رکھا گیا ہے یہ آگاہ نہیں کیا جا رہا اور یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو ملیٹری ایتھارٹیز ہیں جب وہ کسی کو اٹھاتی ہیں تو وہ یہ انہوں نے اپروف کرنا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف چارجز کیا ہیں لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا گیا اور جو برگیڈیر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں تو جونکہ وہ ڈی ایچ اے نے جو ہے بطول ڈائریکٹر کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ذرائع میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہی ان پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایمیزلمنٹ کے کچھ اس طرح کے چیزیں تھیں جس کی بینہ پر ان کو کسٹڈی میں لیا گیا اور جو دوسرا واقعہ جو آپ سے جو آپ نے ڈسکس کیا تھا شروع میں وہ ہے جی ایچ کیو کی زمین جو کہ جی ایچ کیو نیا جو اس کو نیشنل ڈیفنس کامپلیکس بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ اس طرح بعد میں یہ سیکٹر ای ٹین اور ای الیون جو ہے اس کے درمیان جو ہے بلکہ یہ ای ٹین اس کو کہا جاتا ہے اور ای الیون تک جو ہے یہ پھیلا ہوئے اور پیچھے بھی یہ مارگلہ کی پہاڑیوں تک جو ہے یہ پھیلا ہوئے تو یہ جو ڈیفنس کامپلیکس تھا اس کی کچھ بہت سی جو ہے وہ لین جو ہے وہ ایک وار کر لی گئی تھی لیکن جو باقی ماندہ کچھ جگہ ہیں وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک قبضہ نہیں دیا تو یہ گوشتہ روز جو ہے وہ پولیس نے قبضہ چھوڑانے کی کوشش کی جس میں پولیس کے بھی جو ہے وہ کافی لوگ ایک ڈی ایس پی بھی جو ہے وہ بھی زخمی ہوا اس کے علاوہ کچھ سب اسپیکٹرز جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے اور جو وہاں پر جو مقامی لوگ تھے ان میں سے بھی جو ہے کچھ لوگ زخمی ہوئے اور ان کی جو کچھ ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وارل ہوئیں کچھ لوگوں کو گولیاں بھی لگیں شروع میں جو ہے وہ آنسو گیس سے فائرنگ کی جائی تھے آنسو گیس سے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے ڈسپرس کر کے قبضہ لینے کی کوشش کی گئی لیکن جو مقامی افراد تھے وہ جب نہیں اٹے تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ فائرنگ جو ہے وہ کی گئی پہلے مقامی افراد ہے ان کی طرف سے کچھ فائرنگ کی گئی تو پھر پولیس نے بھی لیا وہ فائرنگ کی لیکن دوسری جنب سے جو ورجن ہے وہ مختلف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے پہلے فائرنگ کی باران جو کچھ بھی تھا جو اس کا اصل جو ہے وہ تنازہ وہ یہ تھا کہ یہ جو لینڈ تھی یہ انیس سو ساٹھ میں کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی نے جو ہے وہ ایکوائر کی اور اس وقت کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی جو ہے اس نے اس کا قبضہ نہیں لیا یہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے فلا ہے ایک بہت بڑا سکم ہے سی ڈی اے کے قانون میں اور سی ڈی اے کے اندر کہ وہاں پر جب لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے تو فوری طور پر قبضہ نہیں لیا جاتا جبکہ یہ پیکٹس لاہور جو لاہور میں پنجاب میں اور جو دیگر جو یہاں پر جو شہر ہے پنجاب کے اس میں یہ پیکٹس ہے کہ جب لینڈ ایکوائر کی جاتی ہے تو فوری طور پر اس کا قبضہ بھی لے دیا جاتا ہے اب اس میں یہ ہوا کہ جب لینڈ ایکوائر کی گئی وہاں پر اس وقت کوئی اکا دکا گھر تھے لیکن اب وہاں پر پانچ ہزار سے زائد گھر جو ہے وہ وہاں پر بن چکے ہیں اب اس کی بلڈ اپ پراپٹی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اس کی کاؤس بن جاتی ہے اس میں کچھ تو لوکن ہے اور کچھ وہ آؤٹسائیڈر بھی ہیں جو نے اس بنا پر یہاں پر بلڈ اپ پراپٹیز بنا لی کہ جب سی ڈی اے اس کو لینڈ کو ایکوائر کرے گا تو ہمیں اس کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے یا ہمیں کوئی پراپٹس جو ہے وہ دوسرے سیکٹرز میں مل جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا سکم ہے سی ڈی اے کے جو ادارہ ہے اس میں کہ یہاں پر جو ہے وہ لینڈ جو زمین کو جب اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے اس کو لیا جاتا ہے کاغذات میں اپنے نام دقیل کی جاتی ہے تو ساتھ میں اس کی اس کا قبضہ نہیں لیا جاتا تو یہ اس ایشو کی وجہ سے گزشتہ رو جو ہے وہ کافی یہاں پر مظاہرے دی ہوئے مختلف شہر کی سڑکیں تھی وہ ٹرافک جام رہے لیکن یہ مین سٹریم میڈیا پر زیادہ اس کو نہیں دیا گیا اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ کیوں نہیں اس کو مین سٹریم میڈیا میں بھی جو ہے وہ جگہ دی جا سکی باران اسی قسم کے بہت سے موضوعات ہیں جن کو مین سٹریم میڈیا پر جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی لیکن ہم آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو پیش کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ